سولنگ ویور میں اختر کمال اور جس طرح سے میں نے ایک سلسلہ کیا تھا ویٹ گوز اراؤن کمز اراؤن گئی آج اس کی سیکنڈ سٹوری ایک ہے اور یہ بھی شاید آپ لوگوں کے لیے بڑی مائنڈ بلوئنگ ہو پولیز اس کو پورا دیکھیں جی لوگوں نے میرا بھی چینل سبسکرائب نہیں کیا دو سبسکرائب می چینل دوستو بعض دفعہ زندگی میں کچھ ایسے معافق الفطرت اور ایک انبیلیویبل اور ایک بیارن کمپریہنشن واقعات ہو جاتے ہیں کہ انسان سوچتا رہتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا کیا نہیں یہ واقعہ بھی امریکہ کا ایک میکزین ہے جو بلیویٹر نارڈ اس میں یہ واقعہ ہے دوستو یہ واقعہ ایٹین نائنٹی تھری کا ایک ہنڈری نامی نوجوان کا اور اس کی گل فرنڈ تھی اور یہ دونوں بڑے اچھے لائف گزار رہے تھے اپنے رہ رہے تھے سارا کچھ آفٹر فیو ڈیس چیپ فیلڈ کے یہ جو ہے مجھے چیٹ کر رہا ہے مجھے ڈیچ کر رہا ہے مجھے دھوکہ دے رہا ہے اور اس طریقے سے تو وہ ہنڈری نے اس کو ایک طرح سے نکال دیا اور وہ روتی بھی اپنے بھائی کے پاس آئی اور نیر بھائی اس کا بھائی وہیں کسی قصبے میں رہتا تھا اور اس کو سارا کچھ اس نے واقعہ بتایا اور تو وہ ایک دم ریش ہو گیا اور اس نے اپنی پسٹی لی اور اس کو کہا کہ چلو میرے ساتھ ماما یہ ہنڈری کے فلیٹ میں گیا اور جانے کے بعد اس نے جوان نے پہلے تو بات چیت کی اور تھوڑی سی تلکلامی والا سیچویشن ہوئی اور اس کے بعد اس نے فائر کیا ہنڈری پہ اور گولی ہنڈری کی جو کان کی اسے کو چھوٹی ہوئی اس کے جو پیچھے جو کھڑکی تھی شیشے اس کو توڑ کے باہر اس کے ایک لون میں بڑا درک تھا اور اس میں جا کے وہ پیوست ہو گئی اور جب اس کے یہاں سے خون لگا تو خون نکلنے لگا تو یہ نوجوان سمجھا کہ اور کیونکہ یہ ہنڈری وہیں گر گیا اور گرنے کے بعد یہ بے ہوش ہو گیا اس کو ایسا لگا کہ یہ مر گیا ہے وہ پینک ہو گیا اور پینک ہو کے اس نے اپنے آپ کو سوسائٹ کر لیا اور اپنی بہن کو بھی ماں سے مار دیا اور ماننے کے بعد وہ آ گیا چلا آیا اپنے گھر دو چار پانچ گھنٹے کے بعد دوستو اس کو ہنڈری کو ہوش آیا اور ہسپٹل گیا اور انہوں نے اس کے جو بھی ٹریٹمنٹ یا اس طریقے سے سارا کوش کیا تھا وہ معاملہ دب گیا دبنے کے بعد وہ اپنی جو جوب تھی جو کاروبار تھا جو کچھ کر رہا تھا وہ فلیریش ہوتا رہا اور اس میں کام کرتا رہا اور بڑی اچھی ایک اس نے جو ہے اپنی لائف کو سیٹ کر لیا اور اس واقعے کو تقریباً وہ بھول گیا کوئی اور اس کی ایک گل فرینڈ تھی یا لڑکی جو ان کا کلچر ہے اس نے شادی بھی کر لی تھی آپ کو پتا ہے کہ وڈ کا بڑا ماہ استعمال ہوتا ہے مکان کے لیے تو آفٹر فیو ڈیز اس نے سوچا کہ چلو یار میں گھر کو اپنے رینوویٹ کرا لوں یہ گھر بڑا پرانا ہو گیا اس کو دلہ سا چینج کرنا چاہیے ایسے کرنا چاہیے ایسا نہیں اس کو جو ہے وڈ کی بڑی ضرورت تھی اس نے کہا کہ وڈ کافی مہنگی ہوگی اس کو اچانک نظر اسی درخ پر پڑی اور اس نے کہا کہ چلو اس درخ کو ہی کاٹ کی اور یہ جو ہے لکڑی لے کے اور اس کو وہ کیا جائے دوستو سوچنے کی بات ہے ایٹین نائنٹی تھری کا یہ واقعہ ہے جس وقت جو گولی اس میں پیوست ہوئی تھی اور وہ درخ جسی طریقے ساتھ تھا اور یہ سارا کچھ تھا تو ہنڈری نے وڈ کٹر وغیرہ ان کو بلایا اور بلانے کے بعد وہ جو ہے اس کو کٹنگ وغیرہ کر رہے تھے اچانک اس سرڈر انپورٹشن میں جہاں وہ گولی پیوست تھی وہاں سے جب انہوں نے کٹنگ کی وہ گولی وہاں سے نکلی اور نکلنے کا بات سیدھا اس کے بیچ ماتھے پہ لگی اور وہ ہے اور اندہ سپورٹ اس کی ڈیتھ ہو گئی دوستو جس طریقے سے میں نے پچھلے ایک واقعے میں اپنی والدہ کی کہانی میں نے جس طرح سے بتایا تھا اور مجھ سے غلطی ہوئی تھی سارا کچھ تھا یہ وہ قدرت کا ایک اپنا منیٹر کرنے کا یا اس طریقے کا انسان کا وہ ہے اور انسان جو ہے بھول جاتا ہے لیکن قدرت کے پاس ایک پورا جس ایک سمجھنے کے لیے بات کہہ رہا ہوں گے ایک سپر کمپیوٹر ہے اس کے دربار میں یا اس کے اس میں وہاں کوئی بچت نہیں ہوتی آپ ہی گن کریں کہ دو قانون ہیں جو ہماری زندگیوں میں چلتے ہیں ایک قانون شریعت ہوتا ہے ایک قانون فطرت ہوتا ہے قانون شریعت میں تو پھر بھی تھوڑی چھوٹ ہے ریایت ہے کہ نماز بیٹھ کے پڑھ لیں لیٹ کے پڑھ لیں انشاروں سے پڑھ لیں لیکن قانون شریعت میں تو ہے لیکن قانون فطرت میں نہیں ہے وہ سب کو جو ہے اس پر بھگتنا پڑا ہے تو ان دیس کیس جس طریقے سے اس کا ہوا تھا اور جو اس نے ڈج کیا تھا یہ تو ایک الگ چیزیں لیکن دیکھیں کہ اس کی قسمت اس گولی پر اس کا نام تھا اور اتنے دن کے بعد ایک فلرش اور ہیپیر ایک پروسپیریس لائف گزارنے کے بعد بھی جو ہے اس کو جو ہے اس کا کرما جسے کہتے ہیں کہ وہ وہاں پر اس کو بھگتنا پڑا لہذا کچھ بھی کام یا اس طریقے سے کچھ کرنے سے پہلے اگر ہم اپنی آقابت کو دیکھ لیں اور یہ تصور کر لیں دوستو تقویٰ کا ہمارے سادہ محترم یہی بات بتاتے تھے تقویٰ کا معنی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گھنٹہ ہر منٹ ہر آن ہر بات ہر طرف سے آپ کو دیکھ رہا اور آپ اپنے عمل کے جواب دیں دوستو اسی تقویٰ کو اپنے زندگی میں لاغو کریں اور اپنا اور اپنے اطراف کے لوگوں خیال لکھیں کوشش کریں خود بھی کوچھ رہے ہیں اور دوسرے بھی کوچھ رہے ہیں اور پلیس دو سبسکرائب میرے چینل اور پلیس دو بیل آئیکن تاکہ آٹومیٹیکلی میری ویڈیو آپ کو ملے اور اب آپ کے کمینٹس اور فیڈبیک کا مجھے بڑی ویچینی سے انتظار رہے گا اور سوالات کا میں جواب ضرور نوں ہوں تینکیو بیری مچ پر واشنگ اللہ بلیسیو اللہ موسیقی